اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹک ٹاک ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افران آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی سٹوشن ٹیک تو آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فادر ڈے کے حوالے سے کیونکہ آج کا لگ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے مرد ڈے فادر ڈے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو ویسے تو یہ اب ایک سال کے اندر ایک دن جو ہے وہ فادر ڈے منایا جاتا ہے بیسیکلی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پیارے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں درست دیا وہ تو کہ آپ جو ہے آپ کے والدین جو ہے ان کی خدمت جو ہے وہ آپ کے لئے جنت کا سامہ ہے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے تو باپ جو ہے وہ اس جنت کا دروازہ ہے تو یہ فادر ڈے جو ہے وہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے لیکن ہمارا اسلام تو کسی اور چیز کا ادار سے دیتا ہے آپ ہر دن جو ہے وہ اگر آپ اپنے والدین کا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ایک دفعہ چیرہ دیکھ لو تو آپ کو ایک حج مقبول کا بھی سواب ہے تو بیسکلی جو آج میں بات کرنا ہے وہ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے سال جو ہے وہ عید کے چھوٹی عید اید الفضر کے دوسرے دن ہے ان کا وصال ہوا تھا تو جب کل یہ فادر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا تھا تو مجھے اپنے والد صاحب کی بہت یاد آئی تو میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو میرے جذبات ہیں وہ احساسات یہ اس بندے کو احساس نہیں ہوتا جس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے اور ان کا سیاہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ عظیم ہے ہم ہمارے اوپر تو میرے والد صاحب بہت ہی نہایتی شریف النقص اور نہایتی سادہ دل انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنب تل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے تھے جب میں بچپن میں تھا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے ہی پیار کرتے تھے میں چھوٹا تھا گھر میں سب سے تو میرے ساتھ بڑا جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے تو میں انت مزدوری کرتے تھے شام کو جب بھی گھر آتے تھے تو میں جو ہے ان کے آگل بھگل ہو جاتا تھا تو وہ دور گزرتا گیا ہم بھی جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے تو پھر جو ہے جب ان کے جو ہے وہ عمر گزر دی تو وہ تھوڑا سا بڑاپے میں چلے گئے تو بڑاپے میں کہتے ہیں نا کہ والدین جو ہے وہ اولاد اسی لئے ہوتی ہے کہ والدین کا سہارا بنے تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرح حاصل ہے کہ میں نے اپنے والدین کی تھوڑی بہت خدمت کی ہے برائی کے دانے کے برابر زیادہ تو نہیں موقع مل سکا اپنے والد صاحب کی حدمت کرنے کا برائی کے جو لاسٹ کچھ چند سال جو ہے وہ ہم کٹھے رہے تو وہ مجھے تھوڑا سا حاضرہ اور پھر جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے بیمار ہوئے تو وہ دن بھی میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارے ان کی تھوڑی بہت خدمت کی تو میں کبھی کبھی پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ میرے حصے میں حدمت لکھی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا ان کی حدمت کی کوئی آسان نہیں ہوتا والدین کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے اولاد کا تو میں جو ہے وہ کل مجھے ان کے بڑی یاد آ رہی تھی تو میں نے چند چیزیں جو ہے وہ اشار جو ہیں وہ ان کے حدمت کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں جو ہیں وہ بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ جذبات کیسے لگے کسی شہر نے بہت پیارا کلام لکھا ہے مجھے نام تو نہیں ان کا پتہ لیکن یہ ہے کہ بہت ہی خصورت جو ہے وہ والدین صاحب کی شان میں جو ہے وہ باپ کی شان میں یہ اشار لکھے گئے ہیں تو یہ میرے دل کی بھی آواز تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں میں ساتھ بھی شیئر کروں جن جن لوگوں کے جو ہے وہ والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کا بیدار جو ہے وہ مجھے احساس اس چیز کا تو میں اپنا جو ہے وہ جذبات کا احساس بھی کرنا چاہتا ہوں تو عرض ہے کہ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگ جان سے عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگ جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ رو مجھ پہ رکھتا تھا یہی وجہ تھی مجھے چومتے ججکتا تھا وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم وہ کھل کے جی نہیں پایا مگر سسکتا تھا جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط پہری ماں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا وہ لوڑتا تھا کہیں رات دیر کو دن بر وجود اس کا پسینے سے ڈل کے بہتا تھا عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا وہ مجھ کو سوتے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویران سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے تو یہ جذبات تھے میرے اندر کہ تو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی جتنی آپ کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے آپ ان کے حدمت کیا کریں اور یہ آپ کی دنیا کے اندر جنت ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ جو عمال آپ کریں گے اس کا جو ہے وہ رزالٹ آخرت میں ملے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے اگر آپ نے سچے دل سے اپنے والدین کی حدمت کی تو اسی دنیا میں جو ہے وہ آپ کو جنت مل جائے گی زمانت اس کی تو وہ اپنے والدین کی بہت زیادہ قدر کیجئے ان کی کیر کیجئے خدمت کیجئے کیونکہ یہ دولت اگر ایک دفعہ چھن جائے تو پھر نہیں ملتی کیونکہ اس کا احساس مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے والد صاحب دنیا میں اب نہیں ہیں تو مجھے وہ ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے تو اسی لئے جو ہے وہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیجئے ان کی کیر کیجئے ان کو جڑکیے مت کیونکہ جونیور ایج کا حصہ ایسا آتا ہے کہ والدین جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین اور بچے کی مثال اسی لئے دی جاتی ہے کہ والدین جو ہے وہ بچے کے برابر ہوتے ہیں لیکن یہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا جو ہے وہ والدین اور بچے برابر ہو جاتے ہیں بڑا جب انسان ہو جاتا ہے تو بچہ اور بڑا برابر ہوتا ہے یہ مثال تو بنی ہے لیکن سمیتہ اس بات کو کوئی نہیں ہے تو میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرنس کیا ہوا ہے کہ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سے چچڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم انہیں یہ سمجھے کہ یہ اتنے بڑے ہیں تو یہ کیوں ایسے کرتے ہیں تو یہ ان کا غصور نہیں ہوتا یہ ایج کا اور کچھ خون کے اندر وہ برداش وہ طاقت نہیں رہتی آپ لوگوں کو سارا خون تو آپ لوگوں کو انہوں نے پلا دیا ہوتا ہے تو اس لئے اپنی جوانی کے نشے میں اپنے والدین کی تیذیک اور ان کی تضلیل مت کیا کریں یہ جوانی بھی انہوں نے اپنی جوانی کو مار کے آپ لوگوں کو دی ہوتی ہے تو اس لئے آج انسان بڑا خود کو طاقتوار سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں ایک ناپاک سا خون کا کترہ تھا تو تو کس بات پہ تو کٹ کے چلتا ہے تجھے اپنی اوقات یاد نہیں ہیں تو انسان کو اپنی اوقات میرانا چاہیے کہ کل میں کیا تھا آج جوانی کا نشہ اتر جاتا ہے جلدی تو انسان کو اپنا بنیاد نہیں بولنی چاہیے کہ میری تخلیق کسی سے ہوئی ہے تو یہ غرور اور تکبر کسی طور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیجئے ان کا خیار رکھئے کیونکہ جب آپ بچے سے تو انہوں نے آپ دن رات خدمت کی آپ کو کرم بستر پہ لٹایا خود گلے بستر پہ ماں سو جاتی ہے تو باپ دن رات محنت کر کے آپ کے لئے رزق کا بندبست کرتا ہے آپ کی تعلیم و تربیت اور جتنے بھی ضروریات زندگی ہیں تو اسی لئے آپ لوگ جب خود بندہ انسان اس چیز سے گزرتا ہے تو پھر حساس ہوتا ہے کہ والدین کیا چیز ہے تو اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اپنے دوست محمد آفران کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری اس ویڈیو کے ان پر کومٹس ضرور دیجئے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے اس چینل کو جو ہے وہ زیتہ سے زیتہ سبکرائب کیجئے گا ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی پریس کجئے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ